پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب کو خیراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج ساڑھے چھ سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 35% سے 4.9% پہ آیا ہے ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے فورن پالسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے آج کی پریس ٹاک جو ہے وہ امپورٹنٹ دو وجوہات کی وجہ سے ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے نو ماہ میں اپنے بھی ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں اور جتنے بھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں with foreign countries also تو سب سے پہلے تو میں اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی پرائم منسٹر شباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آج ساڑھے چھ سال کے بعد جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پینتیس پرسنٹ سے فور پوائنٹ نائن پرسنٹ پہ آیا ہے اس میں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرور سے میڈیا کے حضرات کو بھی سن رہی تھی میرے خیال میں یہ ایک نیشنل سیلیبریشن کی نیوز ہے اس میں کوئی جماعت یا کوئی میڈیا اونر یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اور کوئی کرٹیکل چیز نکالنی ہے تو اس پہ اور بہت سے ایشوز ہوں گے لیکن بحیثت قوم بحیثت ایک نیشن کے ساڑھے چھ سات سال کے بعد پینتیس پرسنٹ کا ریٹ آف انفلیشن فور پوائنٹ نائن پرسنٹ کے اوپر آیا ہے اسی کا جو افیکٹ ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے اور ابھی ففٹین پرسنٹ ہے لیکن انشاءاللہ اگر انڈیکیٹر سسٹین کیا تو ففٹین پرسنٹ سے نیچے انٹرسٹ ریٹ ہوگا اور اس پہ جب ریٹ آف انفلیشن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور پھر جو ایکنومکس ہے جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو آپ کی جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی پر کیاپٹا انکم کے اندر فرق پڑتا ہے تو اس میں میں شباز شریف صاحب کو انہیم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہماری فورن پولیسی ہے چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو چاہے وہ میڈل ڈیسٹ ہو چاہے وہ ایس سی او کنٹریز ہو چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو چاہے وہ یو ایس سٹیٹس ہو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریوائیول آف فورن پولیسی ہے تو یہ کیا ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شباز شریف کے پاس یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کے اندر وہ تمام صوبے جو ختم ہو چکے تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد جو صوبہ شباز شریف کا صوبہ ترقی کرتا صوبہ جس میں منصوبے تھے بجلی کی پیداوار تھی لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا اٹھارہ سے تئیس تک بائیس تک کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے فورن پولیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ملک کے اندر گروت شروع ہو جاتی ہے انڈسٹری کو گروت ملتی ہے جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزکار ملنا شروع ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا اگر آٹھ مہینے نو مہینے کا آپ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ایک طرف ان پر نظر ڈالیں تو عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں مثال نہیں ملتی کہ جو پچھلے نو ماہ میں جس قسم کے منصوبے چاہے وہ ذرات ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہو چاہے وہ خدمت کارڈ ہو چاہے وہ مائنورٹیز ہو آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سنٹر ہے ان کا ریلیف سنٹر ہے اگر پیٹرول میں کمی ہوتی ہے تو فوری طور پر ٹیمیں جو ہیں وہ پاہن جاتی ہیں کہ جو بسوں کے کرائے ہیں گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ کمی ہوتی ہے جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹلس دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے کون سا ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے ڈی سیز کو ان کے ٹاسک لگتے ہیں ڈی سیز کی کے پی آئیز بن گئے ہیں پولیس کے کے پی آئیز بن گئے ہیں تو یہ کیا ہے کال آپ نے دیکھا کہ ہونے آر سکیم تاریخ کا سب سے بڑا سکولرشپ پروگرام تیس ہزار بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں سکولرشپ دی گئی چاہے وہ ای ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج کلائمٹ چینج انوائرمنٹ اور سموگ جو سموگ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے آٹھ سے نو ماہ میں وزیرالہ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر سموگ الیٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصرا بتانا چاہوں گی آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے سکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے سموگ میٹیگیشن پہ سموگ مینجمنٹ پہ تین ماہ کام ہوتا تھا سموگ آگئی اکتوبر سے جانوری تک اب اس کو مینج کریں لیکن جو سموگ میٹیگیشن ہے کہ سموگ کو کم کیسے کرنا ہے سموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے سموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے اس کی بجٹ الیکیشن کیا ہوگی اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی اس کی ایویڈنس بیسٹ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا آٹھ مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیرعالہ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل ہول آف گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ایک آواز اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیئے مائل سرونز دیئے اور پنجاب کا پہلا سموگ میٹیگیشن دس سالہ منصوبہ بنایا ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر اگر میں بھٹے کی بات سے بات شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینج کرتے تھے تو مینج کرنے کے لیے ہم نے بہت خوبی کام کیا ہوگا سموگ مینج کرنے کے لیے لیکن کیا کرتے تھے بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے جیسے سموگ ختم ہوئی وہ سیل انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے ایک ہزار چورانوے بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ہزار بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے پہلے ان کو نوٹسز دیئے کمپلائنس دی ایس او پی دی جب نہیں ہوا تو کسور کا بھٹا میں نے خود جا کے گروایا کیونکہ وہ کسی انفلوینشل گروپ کا تھا اور اس کے بعد وہ جو جن جن نے کمپلائنس نہیں کی وہ ایک ہزار چورانوے بھٹے بلا تفریق بڑا بھٹے آنر ہے چھوٹا بھٹا آنر ہے میڈیم والا ان سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگزگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کے بعد کیو آر کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھوان اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا اسی طرح انڈسٹری کے اندر دو سو انیس یونٹ جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے وہ ڈیمولش کیوں کیے گئے کسی انڈسٹری کو ڈیمولش کرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوتی لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے جب ای پی اے آپ کو نوٹس دیتا ہے آپ کو مدد دیتا ہے اس کے بعد کمپلائنس کا ٹائم دیتا ہے اگر آیا انہوں نے تو دو سو انیس پلانٹس کو ڈیمولش کیا تیرہ سو چیہ سٹھ وان تھری سکس ایٹ پلانٹس کو سیل کیا انہوں نے کمپلائنس دی تو اس کے بعد ان کو کھولا یہ پہلے کبھی اس طرح سموک سے پہلے نہیں ہوتا تھا سموک کے وقت آپ ضرور سیل کرتے تھے بند کرتے تھے لیکن یہ اور ان کو انگیج کیا یہ نہیں کہ بار جا کے آپ نے ان کے اوپر تالے لگا دیئے یا ان کو ڈیمولش کیا ان کو انگیج کیا ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا ان کو ایس او پی دیئے ان کو کمپلائنس کے طریقے بتائے اور اس کے بعد اور پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ہینڈ ہولڈنگ میں ان کو کرزہ دیا کہ کر سمال میڈیم کو ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس انویسمنٹ کے پیسے نہیں تھے تو سمال میڈیم کے اندر ہم نے ایک بلین کا لون ابھی تک ڈسپرس کر کے ان کو ایک ہزار سے زائد جو ایک سو سے زائد کو انگیج کر کے اسی جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں ایٹی یونٹس اس لون سکیم انٹرسٹ فری پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ایٹی کنورٹ ہوکے اپنے انوائیمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکے ہیں اور اس کے بعد اگر میں خالی ٹرانسپورٹ کی بات کروں تو اکتالیس ہزار تین سو چھاسی پنجاب کے اندر چلان ہوئے ان کی انسپیکشن ہوئی اور اس کے بعد دس ہزار سات سو چوراسی صرف لاہور کے اندر چلان ہوئے امپاؤنڈ کی بات کروں تو پورے پنجاب میں پہلی دفعہ کار کلیمپنگ آن سموک کمیشن اور امپاؤنڈنگ کی رجیم لے کر آئے جس میں 44,859 44,859 گاڑیوں کو امپاؤنڈ کیا گیا پورے پنجاب میں جس میں 5,188 گاڑیاں صرف لاہور میں امپاؤنڈ اور کلیمپ کی گئیں اس کے بعد جو کنسٹرکشن سائٹس تھی ان کو نوٹسز دیئے ان کو کمپلائنس کے ایس او پیز دیئے اور اس کے باوجود جس نے نہیں اپنی کنسٹرکشن کو ان ایس او پیز کے تھروں کیا تو 40 سائٹس کو سیل کیا گیا جب کمپلائنس دی تو انہوں نے اس کو ہم نے ان کو اوپن کیا ایگری کلچر سیکٹر میں دیکھیں تو ایک ہزار سوپر سیڈر پاکست پنجاب پانچ ہزار ٹارگٹ تھا کیونکہ لیکن منفیکچرنگ کپیسٹی پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو منفیکچرز ہیں لوکل ان کی اتنی ایک ہزار ہی تھی تو ایک ہزار منفیکچر ہو کر ہم نے چار مہینے کے اندر اندر فصل سے پہلے ان کو سوپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کی ہے اور پانچ ہزار انشاءاللہ ٹارگٹ کے مطابق اگلے جون سے اگلی فصل سے پہلے ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سوپر سیڈر اور خالی سوپر سیڈر نہیں ہم نے اگری کلچر کے گرد ایک پوری ایکانومی کہ سٹبل کی برننگ نہ ہو وہ کلیکشن ہو اس سے اگر کوئی بائی پروڈکٹ بنتا ہے جس میں ایتنول ہے بائیو میس پلانٹس ہیں بائیو ریفائنری ہے اس کا پورا منصوبہ اس کے اندر موجود ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم نے کسانوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے سوپر سیڈر دینے کے لیے کے بعد جس سوپر سیڈر کی ساٹھ پرسنٹ جو کاؤسٹ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے تیرہ لاکھ میں سے آٹھ لاکھ روپیہ ہم نے دی ہے اور اس کے بعد انٹرسٹ فری لون ہے جو سوپر سیڈر دے کے اور پھر اب وہ قرائے پہ بھی وہ لوگ دے رہے ہیں یوسی لیول کے اوپر وہ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح جو انڈسٹری ہے اس میں گجرانوالا دیوان روڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پورے روڈ کے اراؤنڈ تیتیس جو تھی وہ سٹیل میلز ہیں جو دیوان روڈ ہے گجرانوالا ان کو پہلی دفعہ انگیج کیا ان میں انیس کے اندر ابھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈرائی سکربلز لگ چکے ہیں جس سے ان کا دھوہ کالا سے سفید ہوتا ہے پی ایم ٹی سکوز ہے اور جو کلین ایئر کے ایس او پیز ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تھرٹی تھری کی تھرٹی تھری کنورٹ کریں گی اور ڈرائی سکربل لگائیں گی جو ہم نے ٹارگٹ دی ہے اسی طرح جو قصور میں رائس میلز کا معاملہ ہے رائس میلز اور اسی طرح جو میں پہلے سٹیل میلز ان کی میپنگ ہو چکی ہے یہ نہیں کہ جو مل رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں اس کو نہیں ہم نے اربن یونٹ اور ای پی اے کی اور انوائرمنٹ کی مدد سے پوری میپنگ پہلے کرائی ہے اس میپنگ کے اندر انڈسٹری کو میپ کر کے ان کے مسائل ان کے چیلنجز ان کو دیکھ کر ان کی ہینڈولڈنگ کر کے اس کے بعد یہ ہم جو ایکشن ہے وہ لے رہے ہیں اور ابھی جو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو گجران والا میں دیوان روڈ کے اوپر سٹیل میلز ہیں انہوں نے ڈرائی سکربلز لگا کے اپنی خود جو دھوائیں اس کو سفید کر رہے ہیں اور تھرٹی تھری کے تھرٹی تھری کریں گے انشاءاللہ اسی طرح قصور میں رائس میلز کا معاملہ تھا رائس میلز کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ اور میں ٹی وی سے بھی گزارش کروں گی کہ بہت جلدی سموک کی پریس کانفرنس آپ لوگ کاٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ پریٹیکل بائٹ نہیں ہوتی لیکن جب شہر نمبر ون علودہ ہوتا نمبر ٹو علودہ ہوتا تو وہ ہیڈلائن چلتی ہے بلا تفریق تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے آپ کے کیمراز کے ذریعے کہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام کر رہی ہے اسی طرح رائس میلز ٹوٹل جو قصور کے اندر ہیں وہ چھپن ہیں جس کے اندر سے تھرٹی نائن جو ہیں وہ ڈرائی سکربلز تھا اور اس کے اندر کلین جو دھوائیں اس کی جو پروسسنگیں وہ شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کار فٹنس رجیم کار فٹنس سرٹیفیکیشن موجود ہی نہیں تھی اس سے پہلے تھری انیلائزر جائیکا کی مدد سے دو ہزار سات میں ساری وہ مانیٹرز تھے جو کار فٹنس سرٹیفیکیشن ہے وہ رجیم موجود ہی نہیں تھی وک سٹیشن تھے تھرٹی تھری جس میں تین صرف لاہور میں تھے اس کو ٹاگٹ دیا ہے کہ ہم ساٹھ ٹوٹل لگائیں گے تیس انشاءاللہ ڈیسمبر میں کمپلیٹ کریں گے اکتیس مارچ تک ہم پورے کے پورے جو مانیٹرز ہیں وہ لگا دیں گے اسی طرح جو گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفیکیشن پہلی دفعہ پرائیوٹ ورکشاپس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا کہ ہم ان کو لائسنس دیں گے تو ہم جب ان سے بات کی تو ان کے پاس فلو انیلائزر اس کو بولتے ہیں گیس انیلائزر وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے پیسے نہیں تھے لگانے کے لیے ہم نے ان کی بھی سوپر سیڈر کی طرح ہینڈ ہو اسی فیصد کاسٹ گورنمنٹ اپ پنجاب وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر دے گی بیس پرسنٹ اس کے اندر وہ دیں گے ورکشاپ والے ان کو فلو گیس انیلائزر وہ ایکوپمنٹ لگائیں گے اور گاڑیوں کو سرٹیفائی کر سکیں گے اور گاڑیاں سرٹیفائی ہوں گی پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ اور بیس فیصد بھی جو وہ دیں گے وہ انٹریسٹ فری ہے اور اس کا انٹریسٹ بھی گورنمنٹ اپ پنجاب نہیں وہ کوپیٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کے اندر بینک اپ پنجاب بھی کرے گا تو جب کرنا ہو اس کے طریقے بھی نکل آتے ہیں ان کے میکنزم بھی نکل آتے ہیں جب انٹینشن ہو کہ لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے پین فیس لاکھ کا یہ کوئیٹ کٹاتا ہے ورکشاپ کا تو مشکل تھا انویسٹ کرنا اور پھر اس کے پر پوری سرولنس پہلے بٹا ہوا تھا یہ معاملہ کہ کون گاڑیاں چیک کرے گا سیف سٹی چیک کرے گا ای پی اے چیک کرے گا ٹرافک پولیس چیک کرے گی یا ٹرانسپورٹ چیک کرے گی اب پوری کی پوری ریجیم جو ہے ٹرانسپورٹ کی وزن وزیراعلا پنجاب نے فیصلہ کی ہے کہ وہ ہم نے ای پی اے کو دے دی ہے ای پی اے ڈھائی سو کی فٹنس سرٹیفیکیشن آف دہ وہیکل کی ایک سکارڈ بنا رہا ہے انشاءاللہ موٹر بائیک آ چکی ہیں اور نیکس ویک سے نیکس ویک سے نیکس ویک سے ہم اس ڈھائی سو سکارڈ جو صرف گاڑیاں چیک کرے گا وہیکل چیک کرے گا اس کا کام شروع ہو جائے گا وہ سارا ہم نے انوائیمنٹل پوٹیکشن ایجنسی کو دے دی ہے اسی طرح جو سرکاری گاڑی ہے اس میک میں کے سربراہ کو بتا دیا ہے سیکٹری کو کہ تیس جینوری تک اپنی گاڑیوں کو سرٹیفائی کرائیں ورنہ جس پاکنگ میں جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوگی اس کو ادھر ہی کلیمپ کر دیا جائے گا کسی قسم کی کوئی ریایت جو ہے وہ نئی بڑھتی جائے گی نوٹیفیکشن کل اس کا بھی ایشو ہو گیا ہے وہ بھی میں نے میڈیا کو دیا تھا اور جو ایک یو آئے مونٹرز ہیں جس کی میں بات کر رہی تھی وہ جائیکہ کی مدد سے پہلے تین مونٹرز تھے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا سویس سیر کا ڈیٹا آپ سب بھی دیکھتے ہیں ایک یو آئے کا ہم بھی وہی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکوٹمنٹ ہی نہیں تھا تو پہلی دفعہ سات بلین کے پیسے دیئے چیف منسٹر پنجاب میں جس میں ایک یو آئے مونٹرز ہیں جس میں گیس انیلائزرز ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہو چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہو فیول چیکنگ لابز پہلی دفعہ مطارف کرائی جا رہی ہیں کہ جو فیول کی کالٹی ہے جو وحیکل میں ڈلتی ہے وہ کیا ہے اور فیصلہ باد گجرہ والا اور لاہور سے ہم سٹارٹ کریں کیونکہ سب سے زیادہ جو گاڑیاں وحیکلز ہیں وہ ان ڈیویزنز کے اندر ریجسٹرڈ ہیں اور وہ تین لابز سے ہم شروع کر رہے ہیں لاہور میں جو ڈیویزن ہے اور اسی طرح فیصلہ باد اور گجرہ والا کے ہم فیول کی ٹیسٹنگ پہلی دفعہ پنجاب میں شروع کی جا رہی ہے اسی طرح اے کیو آئی مونٹرز تین تھے جائکہ کی مدد میں کئی مل گئے دوزار ساتھ میں اس کے بعد کوئی اے کیو آئی مونٹر لگائی نہیں سب پرائیوٹ لگے ہوئے تھے ساٹھ کا ٹاگٹ ہے پندرہ انسٹال ہو گئے ہیں تیس انشاءاللہ ڈیسمبر کی تیس سے پہلے پہلے ہم انسٹال کریں گے تیس ماہ اکتریس مارس سے پہلے ہم پورے کے پورے ساٹھ اے کیو آئی مونٹرز پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے جو ای ویہیکل رجیم ہے کہ کیسے یہ معاملے کی جڑ تک جانا ہے کہ کیسے ہم تقریباً وہ والنرابل ڈسٹرکس لاہور جس میں ڈیویزن جس میں سب سے پہلے لاہور کا نام آتا ہے کیونکہ لیکن اس سال ہم نے سپرائزز اور بھی ڈسٹرکس اور ڈیویزن اور سٹیز میں دیکھے ہیں اے کیو آئے انکریز ہوتا ہوا تو اس میں ہم جو گاڑیاں ہیں جو بسز ہیں وہ ایک بہت بڑا تین سو ملین ستر ارب کا پروجیک لے کر آ رہی ہیں وزیراعلا پنجاب جس کے اندر ہم پوری جو ساڑھے لاہور ڈیویزن کے لیے چار سو بسز پورا ای ماس ٹرانزٹ الیکٹرک بسز کا پورا نظام فیڈر بسز آگے ٹو ویلر آگے ٹری ویلر ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے صرف ہمارا معاملہ الیکٹرو فٹنگ پہ جو آپ کے پاس موٹر بائک موجود ہے اس میں پرزہ لگا کے کیسے اس کو کرنا ہے وہ صرف ہم اس کی پرائس کے اوپر نگوشیئٹ کر رہے ہیں جو منفیکچرز ہیں اور منفیکچرز کو کیسے انسینٹر وائز کرنا ہے جو پورا ایک چارجنگ کا انفرسٹرکچر ہے پورا ایکو سسٹم ہے ڈیپوز ہیں چارجنگ سٹیشنز ہیں اس پورے کا نظام ان چار سو بسز ٹو ویلرز ٹری ویلرز بائی بیک پالیسی جو ہماری اولڈ بسز ہیں دس سال سے پرانی بسز ہیں ان کو کیسے ہم نے سڑکوں سے ہٹانا ہے ہم نے ان کو لہور میں تو اس موق سیزن میں آنے نہیں دیا لیکن ہنگامی بنیادوں پہ ستائیس بسز جو ہیں وہ جائنوری کے اندر آ جائیں گی چار سو بسز کا یہ پروجیکٹ ہے ای میس ٹرانزٹ کا جو وزیراعلا پنجاب نے شروع کیا ہے اسی طرح باون لاکھ موٹر بائیکس ریجسٹرڈ ہے ان کو کس طرح بدلنا ہے ان کی فٹنس سرٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے ان کی الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے ریکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے ان کے پورے نظام چارجنگ سٹیشن ایکو سسٹم کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے جو یہ پروجیکٹ سے اسی طرح جو سٹیشنز ہیں وہ کیسے بڑھانے ہیں جو چارجنگ سٹیشنز ہیں کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کیا جائے اربن پیٹرولنگ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وحیکل کے اندر شروع کر رہے ہیں اس سکارڈز کے ذریعے جیسے ڈالفن تھی لائن آرڈر کو دیکھتی تھی اسی طرح گاڑی سے نکلتا ہوا دھوان کی ایک پوری سپریٹ سکارڈ جو ہے وہ ای پی کے اندر بنائی جاری ہے اگلے ہفتے اب موٹر بائکس آگئے ہیں ڈھائی سو اگلے ہفتے وہ کام اپنا شروع کر دیں گے اسی طرح جو مینیفیکچرز ہیں کہ کیسے ہائیبرٹ کی طرف جانا ہے کہ اگر کوئی گاڑی ہے ڈیزل پہ پیٹرول پہ تو اس کو ہائیبرٹ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ مینیفیکچرز کو کیسے اس کے اندر انسینٹیوائز کرنا ہے وہ اس کے اندر پورا موجود ہے میپنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں پھر ایویڈنس کی بہت کمی تھی کیا ہو کیا رہا ہے کہ کیسے ایٹموسفیرک پریشرز ہیں کیسے ایٹموسفیرک کنڈیشنز ہیں پھر جو ہماری لوکل کنڈیشنز ہیں وہ کیسے اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں پھر میں نے آپ کو مونٹرز کی بات کی کہ ایویڈنس اس کے اوپر پوری ایک سماغ اوبزرویٹری کہ جہاں آپ لوگوں کی بھی مدد کی جائے کہ اگر وہ میڈیا کو ڈیٹا چاہیے سیٹیزن کو ڈیٹا چاہیے وان تری سیون تری ایپ تو بن گئی گرین ایپ بھی بن گئی لیکن وہ ڈیٹا فیڈ کہاں سے ہو رہا ہے اوثنٹک طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں وہ بھی اس پورے دس سالہ منصوبہ کا حصہ ہے لیکن وہ ہم انشاءاللہ اسی سال جو اگلا فائنینشل یئر ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ وہ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری کی ہے سموک کی آگاہی میں جتنی مدد آپ لوگوں نے کی ہے میں آپ ریپورٹرز کا میں میڈیا کا کیمرمن جو یہاں آکے ہماری بات سنتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کا میڈیا اونرز کا بیورو چیفز جن کو میں دن رات تنگ کرتی ہوں نیوز ڈیریکٹرز جن کو میں تنگ کرتی ہوں روز ان سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں